موسیقی جوابات نہ بھی تلاش ہوں تو پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے کچھ میرے بھی سوچ کے زاویے درست سمت کی طرف گامزن ہو جائیں کچھ آپ کے بھی ہو جائیں اس حوالے سے سٹوڈیو میں معزز شخصیات کو بھی دعوت دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوالات جو میرے ذہن میں گردش کرتے ہیں اور جو آپ مجھے ایمیلز پہ میری فیس بک پہ بھیجتے ہیں ان کے جوابات تلاش کیے جائیں پاکستان میں اس وقت پرائسز بہت ہیں بہران ہیں اخبارات کے اخبارات سیاں ہیں میڈیا کے مختلف چینلز پہ ہر ایک نیا ایشو جو ہے وہ ڈسکس بھی ہوتا ہے تذیعہ کار بھی بیٹھے ہوتے ہیں آج ایک تازہ خبر آئیے کہ سپریم کورٹ نے کل ادم کر دیا ہے اس قانون کو جو توہین عدالت کا نیا قانون جو بنا تھا اس کو انہوں نے کل ادم قرار دے دیا ہے اب اس پر کیاری ایکشنز ہو رہے ہیں اب حکومت حلقے کیا کریں گے یہ بھی دیکھنا ہے لیکن سب سے اہم بات جو ہے رمضان کا بھی مہینہ ہے اور اوبرال ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چار سالے چار سال سے بجلی کی اور گیس کی بترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے رمضان میں تمام بلند بانگ داؤں کے باوجود بھی نہ گیس کی سپلائی بحال ہو رہی ہے نہ بجلی کی سپلائی بحال ہو رہی ہے گیس سے انڈسٹری کو کتنا نقصان ہو رہا ہے کتنے کروہوں کا ہمیں روزانہ لوسز اٹھانے پڑے یہ تو اپنی جگہ پہ ایک بہت ہل طلب مسئلہ بھی ہے اور اس کو دیکھنا بھی ہے لیکن دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب بوران شروع کہاں سے ہوئے ہیں کیونکہ حکومت وقت ہر حکومت پچھلی حکومت کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیتی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا اس لیے ہم اب کچھ نہیں کر سکتے اور ہمیں ٹائم چاہیے سارے چار سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے تمام حکومتی میشنری کے ساتھ کسی بھی کام کو کرنے کا ابھی تک کچھ دیلیوہ نہیں ہوا اس حوالے سے بات کریں گے اسٹوڈیو میں نے ساتھ موجود ہے نامبت تذیعہ کار جناب انجنئر احمیت جببار صاحب ان سے بات کریں گے سلام علیکم جببار صاحب اور بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا اسٹوڈیو جیسے اس کر رہا تھا میں کہ بجلی کا بہران تو ہے ہی ہے لوٹ شیڈنگز آئے دن عوام سوقوں پہ آئے ہوئے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں لیکن لگ رہا ہے حکمرانوں کے کان پہ سے جو بھی نہیں رہنگ رہی کیونکہ وہ وہاں اپنی میزیکل چیرز میں مصروف ہیں گیس ایک ایسی امپورٹن چیز ہے جس نے نہ صرف گھلوں کے چولے تھنڈے ہو رہے ہیں انڈسٹری کو بھی بہت نقصان پہنچ رہا ہے آئے دن ہم گیس کے لیے کبھی ایران پاکستان پائپ لائن کا سنتے تھے خوشخبری کبھی قدر کے ساتھ مائدہ ہو رہا ہے کبھی لیکن ڈیلیور کچھ نہیں ہو رہا عوام کے سامنے تو کچھ بھی نہیں آ رہا کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں انجم بھائی بات اصل یہ ہے کہ گیس کا تعلق جو ہے وہ ڈومیسٹک تو ہے ہی ہے گھرے لوگ استعمال کے لیے گیس کا تعلق پاور جنریشن کے ساتھ بھی ہے گیس کا تعلق کیپٹیو پاورز کے ساتھ بھی ہے گیس کا تعلق شارٹیجز میں سٹینڈ بائی جنریٹرز کے استعمال کے طور پر بھی ہوتا ہے گیس سے فرٹلائزر بھی بنتا ہے گیس سے جو ہے وہ پاور جنریشن جو ہے کے اوپر دیڈیکیٹڈ پاور پلانٹس بھی لگے ہوئے اور دوسرے پاور سٹیشنز کو بھی گیس سپلائی کی جاتی ہے اور ونٹر میں جب اس گیس کی جو ہے ڈمانڈ بڑھتی ہے خاص کر کے ڈومیسٹک تو ہم نے پچھلے دو سالوں سے دیکھا کہ لوگ مارچس کی تیلی جگہ جلا کر گیس کے شولے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے ناردن ایریاز میں بدترین قسم کے حالات رہے میرے اپنے خیال میں کہ آج ہم پاور رائٹس دیکھ رہے ہیں شاید اس حکومت کو ایک کنٹیجن فورس تیار کر لینی چاہیے جس کو اب ہم گیس رائٹس کے صورت میں شاید اب دیکھیں گے تو اگر سمر میں ہم پاور رائٹس دیکھ رہے ہیں ونٹر میں ہم گیس رائٹس دیکھنے جا رہے ہیں اور خاص کر اس پولٹیکل کمپوزیشن میں جس میں ناپختگی بھی ہے اور جس میں میرے اپنے خیال میں کہ قومی امور کے اوپر کوئی مفامت بھی نظر نہیں آتی میں اس کے خد و خال معیشت تک ہی محدود رکھوں گا کہ پنجاب گورنمنٹ کے سپانسرڈ ایجیٹیشنز یا کچھ اس طرح کہیں کہ ایک ریلیکس ماحول میں ایجیٹیشنز جو ہو رہی ہیں اس سے ڈسکوز جینکوز ان کے ساری املاق کو ہے ان کو جو آگ لگائی گئی ہے ریکارڈز جلائے گئے ہیں وہ کسی بھی حالت میں قابل ستائش نہیں ہیں کیونکہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ لائن آرڈر کو منٹین رکھیں مگر ہم جلدی سے صورتحال کا ذرا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ آخر ہمارے ایک وزیر موصوف جو مشیر بھی رہ چکے ہیں جو اندرون سندھ کے ووٹوں کے حوالے سے چونکہ زداری صاحب کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ان کی بڑی نزدیکی ہے وہ سینیٹر بھی بنے ہیں اور اس حوالے سے وزیر بھی بنے پھر مشیر بھی بنے پھر یہ نیشنلیٹیز کی جب باتیں چلی تو ساتھ ساتھ پھر انہوں نے میرا خیال ہے کہ پرفر کیا وہ مشیر رہیں مگر ہم آ کر دیکھیں کہ آخر انتظامی امور کس طریقے سے گیس اکانومی کے چلائے جا رہے ہیں پاکستان میں اچھا یہ آپ تیل اور گیس کی زیارت کے حوالے سے رہتے ہیں رکٹر آسن کی طرف اشارہ ہے آپ کا میرا خیال ہے کہ اشارہ کیا بات ہی ہم صدی صدی کر لیں پہلے بھی 2008 سے لے کر 2012 تک آج بھی ساری پی اینار کے پر وہ مسلط رہے ہیں اور میکرو منیجمنٹ کے بجائے میکرو منیجمنٹ کرتے ہیں چینل مینجر سے لے کر ایم ڈی ایم ڈی سے لے کر ڈی ایم ڈی لوگوں کے ٹرانسفر تقریبا پوری میکرو منیجمنٹ جو وزیر کو نہیں کرنی چاہیے وہ بھی ہو رہی ہے مگر ہم جلدی سے ذرا اس کو جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں کیا خطر کیا رہا ہے ذرا زیادہ سے آپ کی بات قطع کرو مطلب ان کا جو ڈومین ہے وہ تو میڈیکل سائنس ہے نا ہسپیٹل چلاتے ہیں ان کے دفتر ہسپتال ہیں خود بھی وہ ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور خاصے قابل ڈاکٹر ہیں یا نہیں اس کے پر میں کوئی سوطت نہیں میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو جو فیٹینٹی ان کی ہے جس پر ان کی ایکسپیٹیز ہے اس فیلڈ میں اگر جاتے تو ہم سمجھتے لیکن پیٹولیوم تو ان کے لیے بھی بلکل نئی فیلڈ ہوگی پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر جا ہے وہ پیٹولیوم کے فیلڈ میں کیا کر رہا ہے اسی لئے میرا خیال ہے کہ چونکہ اب بات آپ نے کری دیئے تو ایک انگریزی مستند روزنام ہے جو بزنس کے حوالے سے ہے اگر آپ اس کی میرا خیال ہے کہ ماضی کی ایک اشارت کو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھاؤں وہاں پہ آدھا گھنٹہ موصوب پریس کانفرنس میں کونٹیٹی آف گیس کو کس طریقے سے کہا جائے گا وہ تک پتا نہیں تھا وہ یہ کہتے رہے کہ سندھ میں تین سو ایم ایم بی ٹی او گیس اویلیبل ہے جبکہ ان کو کہنا جائی تھا کہ ایم ایم سی ایو ڈی گیس اویلیبل ہے وہ بار بار یہ تقرار کرتے رہے جس سے آپ کا اشارہ جو ہے اس کی مضبوطی ہوتی ہے کہ اس کی اپنی فیلڈ میں اس کو ایکسپیٹیز حاصل کرنی چاہیتی مگر ہم واپس آتے ہیں کہ آخر گیس ایکانومی کے سرسے میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں نائنٹی نائنٹی سکس میں جو ہے ایک بڑی مستند قسم جو سٹیڈیز کی گئی تھی کہ پاکستان میں دو ہزار ساتھ تک سپلائے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک جگہ آ کر ملے گی دو ہزار ساتھ میں میں اس سے پہلے ہمارے پاس سپلائے زیادہ تھی اور ڈیمانڈ کم تھی مگر اب ہم آئیں کہ دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار بارہ تک کیا ہوا عمرہ کے دور کو چھوڑیں کیونکہ وہاں پہ کسی کو بات کرنے کے لیے کافی سوچنا اور سمجھنا پڑتا تھا آپ اور ہم لوگ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے جسے ہمیں بھی خیال کرنا پڑتا تھا مگر یہ جمبوری اقوت میں ایک خوبی تو ہے جس کی تعریف ضرور کریں کہ ہم اور آپ کھل کر بات کرتے ہیں اور میرے اپنے خیال میں کہ چودری افتخار اپنے اوپر لاغو قانون کو قلع دم بھی قرار دیتے ہیں یعنی he also become judges of his own cause جو کہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں ہے اب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کیا ہوا ہے دوہزار آٹھ میں ہمارے پاس جب ہماری ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہوئی کیونکہ ہمیشہ ایک growth paradigm میں ڈیمانڈ اور supply کے بیچ میں مہابین ایک فرق پیدا ہوتا ہے ہماری domestic availability کے سامنے ڈیمانڈ بڑھی تو ہمیں ہم نے lng import کرنے کا سوچا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ مشل نام کا ایک project جو ہے integrated وہ سامنے آیا ڈاکٹر محصوف نے اس کو unbundle کرنا شروع کیا پی پی آرے کی وائلیشنس کے الرامات آئے اور یہی چودری افتقار کے سامنے سوو موٹو لگا اور اس unbundling اور اس میں اتنی litigation ہو گئی کہ وہ project اپنی جگہ پہ آخر میں جا کے سکرپ ہو گیا اگر دوہزار آٹھ والا وہ project ہمارا جب آٹھ ڈالر پر ایم ایم وی ٹی پہ شروع تھا آج ہمارے پاس ایک ہزار ایم ایم سی ایو ڈی آج دوہزار بارہ میں اگر وہ integrated project چلتا تو دوہزار بارہ میں آج ہمیں کسی قسم کی کوئی shortage تو نہیں ہوتی مگر اپنی growth کو ہم meet کرتے ہم آگے آ کر دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے lng 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 کی باتیں پھر صاحب موصوف نے 2011 میں ایک مطلب پھر دورائیں کہ ہم lng import کرنے جا رہے ہیں ہم جلدی سے lng دیں گے اور اس lng کو 2011 اپریل میں کہا گیا کہ ڈسمبر 2011 میں lng lng ہوگی ہے پھر اس کو آگے بڑھا کر مارچ 2012 میں لے آئے پھر اکٹوبر 2012 کی باتیں ہوئیں مگر اس دوران میں نہ آپ نے lng دیکھی نہ میں نے دیکھی نہ کوئی feasibility report آئی نہ کسی قسم کی سرمائے کاری نہ کوئی کام ہوا مگر پھر آپ دیکھیں کہ زاویہ کس طریقے سے بدلتا ہے زاویہ پھر بدلتا ہے جنوری 2012 میں کہ lpg لائیں گے ہم lpg 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 پھر جب lpg کو لانے کے لیے دیکھا گیا کہ lpg باہر کی دنیا میں lpg کی قیمتوں میں توازن نہیں ہے وہ اوپر نیچے اٹھتی ہیں اور اگر import کیا جائے تو یہاں بیچا کیسے جائے گا اس کے لیے صاحب موصوف نے گیس پالیسی کے ذریعے گیارہ ہزار روپے کی ڈیوٹی دالی مقامی lgp کے اوپر کہ import کی lgp کو مسنوی طور پر سستہ رکھ کر بیچا جائے یہ ایک بدنیازی تھی کیونکہ دنیا میں ہمیشہ مقامی چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر والی آنے والی اشاقے پر ڈیوٹی دلائی جاتی ہیں کہ مسابقانہ قیمت جو ہے وہ ہمارے مقامی چیزوں کے حق میں ہوں کہ وہ بک سکیں مگر آپ دیکھیں کہ پھر ہوتا کیا ہے چوبیس ہزار ٹن lpg آتی ہے مگر ساتھ ساتھ لوگ لاور ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے صاحب موصوف کے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا اور lpg کی قیمت گری اب lpg کہاں بکے صاحب موصوف نے پھر کہا کہ نہیں اب ایسا کرتے ہیں کہ lpg کو air mix کے ذریعے جب یہ آپ نے شکا ہوگا air mix کے ذریعے بیچیں گے power sector کو مگر تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ پروگرام بھی اگر ان کا چل پڑتا بہت مہنگا پروگرام ہے اور اس air mix lpg کی قیمت برابر ہے فرنس آئل کے یہ کونسی میرے خالے انویشن ہے کہ آپ فرنس آئل بھی اسی قیمت پہ لیں lpg air mix کو بھی اسی قیمت پہ سپلائے کریں اور سپلائے کرنے کے ساتھ صاحب موصوف نے یہ بھی کہا یہ بھی بات ان کی سنی گئی کن کی کیسی کی کپکو کی دوسروں کی کہ اس کو ویٹڈ ایوریش پہ دیا جائے اس کا مطلب کیا ہوتا کہ پاور تیریف چالیس پرسن بڑھ جاتا اور پاور تیریف چالیس پرسن آج پاور رائٹس ہو رہے ہیں پھر سپر رائٹس بھی ہوتے اب تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں کہ کیا اس پارٹی کے لیے یہ کوئی مصبت کام کر رہے ہیں مجھے تو شک ہے اس پارٹی کو بہت جلدی گھر بیجنے بھی ان کے بھی کچھ میرا خیالے ازائم ہیں کیا ازائم ہیں وہ زہداری صاحب میرا خیالے اس کو انیلائز کرے ہم اتنی کمپیٹنس نہیں رکھتے ہیں مگر پھر بات آتی ہے کہ چالیس فیصد پاور تیریف جب بڑھتا ہے اگر دمیسٹک اور لائف لائن کنزیمر کو نکالا جائے تو ساٹھ فیصد پاور تیریف بڑھتا ہے کس کے لیے انڈسٹری کے لیے کمیشل یوزیج کے لیے مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کونسی انڈسٹری چلتی مگر اب ہم دوسرے طرف آئیں کہ آپ نے ایک اور مجدہ سنا ہوگا انہی صاحب مصوف کا بیچ میں کہ جی ٹائٹ گیس ہے شیل گیس ہے ہم وہ نکال لیں گے یا یس ٹائٹ گیس ہے شیل گیس ہے آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا دنیا میں یہ بلکل اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے امریکنز کرتے ہیں ایڈرالک سسٹم کے ذریعے اب نیو میتھڈ آگیا مگر کہاں ہے ٹائٹ گیس کہاں ہے شیل کچھ عرصے کے بعد دورانی میں آپ نے سنا کہ ایران پائپ لائنگ گیس دو سالوں سے ہم سن رہے ہیں نو مہینے میں آئے گی چھ مہینے میں آئے گی نو مہینے میں آئے گی کہاں ہے وہ گیس پھر یہ باتیں کہی گئی روڈ شو ہوگا ٹیپی کے لیے ترکمستان افغانستان پاکستان انڈیا گیس لائن کہاں ہے ہوا میں ہے کاغذوں میں ہے کدھر ہے نہ آپ نے کبھی دیکھنی ہے نہ میں نے کبھی دیکھنی ہے مگر یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی تھیں میرے خیال ہے کہ اس لیے ہو رہی تھی امپورٹس میں دلچسپی تھی اس لیے ہو رہی تھی کہ میرے اپنے خیال میں کہ ایک نیشنل امرجنسی کو نفذ کیا جائے کہ بغیر پی پی آرے رولز بغیر انوارمنٹ پروٹیکشن امرجنسی کے رولز بغیر کسی اور کے کیبنیٹ اپروول دے کہ امرجنسی طور پر اپنے مقابلہ بغیر اس کی سلوشن میرے خیال ہے کہ اس کے طرف بھی جلدی سے بات کریں کہ پاکستان میں سندھ کے صوبے میں آج سے پانچ سال پہلے ہمارا ایک بہت بڑا زخیرہ جس کا نام ہے کنار پشاکی ٹنڈو ایلیار میں تین سو ایم ایم سی اپ ڈی آج بھی وہاں گیس آویلیبل ہے سو دوہزار بارہ میں پولٹیکل ریزنز کے پر اجلت میں ہمارے گیلانی صاحب سے سو جو ہے راگ گیس انجیک کروائی گئی دو سو ابھی بھی وہاں ہے ہمارے پاس سنجیرو مہر کندنواری میں ملا جولا کر آج بھی ساڑھے تین سو چار سو ایم ایم سی ایم موجود ہے لوسس ہمارے بارہ سے پندرہ پرسنٹ ہے اگر آپ لوسس کو ادا کر لیں اور ان مقامی اگر گیس فیلڈز کو آپ سسٹم میں لے آئیں راگ گیس کو پروسیس کریں تو صرف آٹھ سے آٹھ مہینوں سے ایک سال کے اندر آپ کی فوری طور پہ جو اشد آپ کی جو شارٹیجز ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں سی این جی کو بند کرو مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون سا انویسٹر فورن کا آپ کے پاس آئے گا جب آپ کا ڈومیسٹک انویسٹری جو ہے وہ آپ سے خوش نہیں ہوگا اگر آپ کو سی این جی کی پریڈکٹبل انویسٹمنٹ کے اوپر اعتراض تھا تو آپ اس وقت کنٹرول کرتے نہ کہ آج جب تین ہزار ساتھ سو سی این جیز کے اوپر چھاسی عرب روپے سے زیادہ جو ہے وہ فکس ایسٹس کریٹ ہو چکے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف آپ اپنی لوسس کو آدھا کر لیں آپ اسی لوسس کو آدھا کرنے کے بعد ساری سین جی چلا سکتے ہیں اس ملک میں تو میرا خیال ہے کہ بطور کل ہم یہ کہیں گے کہ بتانتظامی میرا خیال ہے کہ ناصلایت یا ہم یہ کہلیں کہ انیفیشنسی یا ہم یہ کہیں کہ ویسٹرڈ انٹریس یا ہم یہ کہیں کہ مایکرو منیجمنٹ بائی امینسٹر آف آل دی دپارٹمنٹس اور ناحل لوگوں کی ہر جگہ پلیسمنٹ دوستوں یاروں کو نوازنا میرے اپنے خیال میں یہ ساری مجموعی صورتحال ہے زداری صاحب کو سوچنا چاہیے گیس ایکانومی کے حوال سے کہیں ایسا نہیں